مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کا مسئلہ حل کرنا تین دن کا کام ہے لیکن ضروری ہے کہ تمام اداروں کا اس کے اوپر اتفاق ہو اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا عمران خان صاحب نے بھی آج ایک طرح سے پریس کانفرنس کی قوم سے خطاب کیا اس میں الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات کی ہے وہ کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے ساتھ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس عوام کو آفر کرنے کے لیے عوام کو دینے کے لیے کیا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیلات آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس حکومت کے دوران کس طریقے سے مہنگائی ہوئی کیا کچھ ہوا بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے ایک بیان میں شیئر کرنا چاہتا ہوں مریم بی بی کا اس کے بعد میں خان صاحب نے جو آج خطاب کیا اس حوالے سے بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں بتاؤں گا آپ کو لیکن مریم بی بی نے آج میڈیا ٹاک سے کہا کہ عمران خان کا مسئلہ حل کرنا تین دن سے زیادہ کا کام نہیں ہے یہ شخص ملک کے لیے خطرناک ہے مخالفین کے لیے نہیں سارے اداروں کا اتفاق کے رائے ہونا چاہیے کہ یہ شخص فتنہ ہے بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر سارے ادارے یہ فیصلہ کر لیں تو تین دن میں عمران خان جیسے فتنے کا جو ہے وہ مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے اس کو انہوں نے ان کو فتنہ بھی کہا اب دیکھیں بہت سارے ہمارے دوست بار بار جو ہے یہ عمران خان کے اوپر اتراز کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ رہے تو وہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ سے اقتدار مانگ رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سیاسی مخالفین کو چھوڑ دو مجھے اقتدار دے دو لیکن اگر آپ دیکھیں عمران خان کا صرف ایک مطالبہ ہے صرف اور صرف ایک مطالبہ ہے جو آج انہوں نے اپنے خطاب میں بھی کیا اور دوبارہ دور آیا کہ مجھے اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشنز چاہیے انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ آئے اور مجھے اقتدار دے دوسری طرف یہ جو لوگ ہیں جو تیرہ چودہ جماعتیں ہیں ان کی جمہوری سوچ کیا ہے اس کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے آج پھر مریم بی بی نے وہاں پہ کھڑے ہو کے اداروں کو پکارا انہوں نے کہا کہ اگر اداروں میں اتفاقر آئے ہو جائے تو ہم تین دن میں عمران خان کا خاتمہ کر لیں گے کیا یہ جمہوری سوچ ہے اگر آپ عمران خان کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ الیکشنز کال کریں اور الیکشنز کے ذریعے آپ عمران خان کو شکست دے دیں نہیں یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں میں اگر اتفاق ہو جائے اگر اداریں مان جائیں اداروں کے اندر اتفاق رائے ہونا چاہیے تو پھر تین دن میں عمران خان کا مسئلہ حال کر لیں گے تو یہ بنیادی طور پر اداروں سے یہاں پہ مدد مانگ رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں کہ اس کو ناہل کیا جائے یا اس کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے تو تب ہی یہ مسئلہ حال ہوگا اگر یہ جمہوریت پسند ہیں اور جمہوری سوچ رکھتے ہیں تو پھر تو ان کو عوام سے کہنا چاہیے نا کہ عوام اس فتنے کا بقول ان کے جو فتنہ ہے بقول ان کے یہ جو مسئلہ ہے تو پھر یہ عوام سے کہنا کہ جناب ہمیں پتا ہے کہ جس دن ہم الیکشنز میں جائیں گے اسی دن عوام اس فتنے کا حال نکال دیں گے اس مسئلہ کا حال نکال دیں گے اس کو آؤٹ کر دیں گے اور ہماری حکومت بن جائے گی لیکن یہ وہ نہیں کہہ رہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے اگر اس پر اتفاق رائے کریں تو تین دن میں ہم امران خان کے مسئلہ کا حال نکال دیں گے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی جو جمہوری سوچ ہے وہ کتنی جمہوری ہے یا کتنی جمہوری نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ وہ جو ہمارے دانشوار اور صحافی جو امران خان کیوں کہتے ہیں کہ آپ کیوں اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کروا ہو کیوں اسٹیبلشمنٹ سے آپ کہہ رہے ہیں اور یہ اور وہ اس کے اوپر الیکشنز مانگنے کے اوپر ان کو اتراز ہے لیکن یہاں سے عمران خان کا تین دن میں حل نکالنے کی جو درخواست کی جاری ہے اداروں سے اس کے اوپر ان کو کوئی اتراز نہیں ہے اچھا دوسری سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ عمران خان صاحب کے آج کے خطاب کے حوالے سے ہے اس کے بعد اس حکومت کے حوالے سے ایک اور سٹوری ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن عمران خان صاحب نے جناب آج جو خطاب کیا اس کے اندر بہت سارے لوگ یہ ایکشپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ کوئی کال دے دیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ابھی کوئی سیٹلمنٹ وغیرہ نہیں ہوئی الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر کسی قسم کی کوئی رضا مندی نہیں ہوئی کوئی بریک تھو نہیں ہوا اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت ایک ہفتے میں جاری ہے مہینے میں جاری ہے فیلال کچھ بھی فائنالائز نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب نے آج ایک دفعہ پھر کہا اور حکومت کو کہا کہ جناب ہا ہمارے سبر کا پہمانہ لبریز ہو رہا ہے آپ الیکشن کی طرف جائیں الیکشن کروائیں الیکشن کی ڈیٹ دیں نہیں تو پھر ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے میں کال دوں گا اور اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ اس قوم کے ساتھ اس حکومت نے کیا کیا ہے مہنگائی کیس طرح بڑی ہے اور ایک طرح سے قوم کو انہوں نے دوبارہ بھی یاد کروایا اب عمران خان اس الیکشن مانگ رہے ہیں اس کو یہ غیر جمہوری سوچ کہا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ہم عمران خان کا خاتمہ کر دیں گے عوام سے تعاون نہیں مانگ رہے اداروں سے تعاون مانگ رہے اچھا اب یوں عمران خان یہ بار بار کہتے ہیں کہ میں کال دوں گا تو پھر عوام آئے گی پھر آپ روک نہیں سکیں گے پھر آپ کے لئے مسائل پیدا ہوں گے وہ یہ کیوں کہتے ہیں اس کے پیچھے کچھ چیزیں ہیں اگر آپ دیکھ لیں ایک تو انہوں نے عوام کو موبیلائز کیا دوسرا اس حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اگر آپ انفلیشن کی بات کریں مہنگائی کی بات کریں تو مارچ میں وہ تقریباً سولہ پرسنٹ تھی اس وقت وہ پینتالیس پرسنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر ایکنومک گروتھ ویرہ کی بات کریں تو آپ کا سکس پرسنٹ گروتھ ریٹ تھا ہے اگری کلچر کا جو ریٹ تھا وہ بھی چار پرسنٹ سے اوپر تھا انڈسٹری نو پرسنٹ سے اوپر تھا سرویسز پانچ پرسنٹ سے اوپر تھا اس وقت جو ہے گروتھ آپ کی دو پرسنٹ آ چکی ہے اگری کلچر آپ کا مائنس میں جا چکا ہے انڈسٹری آپ کی دو تقریباً دو پرسنٹ کے قریب اس کی گروتھ آ چکی ہے سرویسز بھی نیچے آ چکی ہیں لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے ایک اور جس کو عوام روز دیکھتے بھی اور محسوس بھی کرتے ہیں اس لئے کہ یہاں پر اکانومیس بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں دانشوار بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ مارچ دو ہزار بائس میں پٹرول ایک سو پچاس روپے لیٹر تھا اس وقت جو پٹرول ہے وہ دو سو چھتیس روپے لیٹر ہے ڈیزل جناب ایک سو چھتالیس روپے تھا اس وقت دو سو سنتالیس روپے ہیں الیکٹریسٹی سولہ روپے کی یونٹ تھی اس وقت چھتیس روپے یونٹ ہے آٹا جو ہے پچھپین روپے کلو تھا اس وقت نوے روپے کلو ہے گھی جو ہے چار سو ترہتر روپے کلو تھا اس وقت پانچ سو بیتالیس روپے کلو ہے دال ماش دو سو ستر روپے کلو تھی اس وقت تین سو اٹھتر روپے کلو ہے دال مسور دو سو سولہ روپے کلو تھی اس وقت تین سو بائیس روپے کی فی کلو ہے اسی طرح پیاز جو ہے وہ اٹھالیس روپے تھا اس وقت سو روپے سے اوپر پیاز جا چکا ہے ٹوماتل جو ہیں وہ اسی روپے تھے اور اس وقت جو ہے وہ ایک سو چون سٹھ روپے سے اوپر جا چکے ہیں یہ مارچ اور اوگست کا موازنہ میں نے کیا ہے مارچ اور اوگست کا مارچ کے مہینے میں کیا تھا اور اوگست کے مہینے میں کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ مہنگائی پڑی اور یہی وجہ ہے جو انفلیشن ہے اس سے جو عوام تنگ ہیں اور عمران خان صاحب پھر کہتے ہیں کہ جب میں ان کو کال دوں گا تو وہ آئیں گے پھر آپ سے ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس آفر کرنے کے لیے کیا ہے عوام کو ان کے پاس کچھ بھی نیا نہیں ہے اگر آپ دیکھ لیں ابھی وزیراعظم صاحب ایک غیر بلکی دورے پہ ہیں وہاں سے تصاویر بھی جاری کی گئی ویسے تو جو وہاں سے تصاویر آئی ہیں اس میں کوئی اتنے خوش نہیں لگ رہے تھے لیکن اس دورے کے اندر بھی جو ان کے ساتھ ایک شخصیت گئی ہے تارک فاطمی صاحب یہ وہ شخصیت ہیں جن کو ڈان لیگز کے بعد حکومت سے فارق کیا گیا تھا لیکن اس وقت ان کی خارجہ پالیسی کا جو چہرہ ہے وہ ہیں جناب تارک فاطمی صاحب آج ایک بڑی امپورٹن میٹنگ ہوئی جہاں پہ وزیر خارجہ صاحب بھی بیٹھے تھے وزیراعظم صاحب بھی بیٹھے تھے جو دوسرا جو ملک تھا جن کے ساتھ میٹنگ تھی اس کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میٹنگ میں بھی وزیر خارجہ کے ساتھ تارک فاطمی بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس خارجہ پالیسی سے لے کے ایکنومک پالیسی تک گورنس تک کچھ بھی نیا نہیں ہے آفر کرنے کے لیے کچھ بھی نیا نہیں ہے ہوتا ہے نا کہ کوئی ایکنومک پالیسی نہیں ہوگی کوئی فورن پالیسی نہیں ہوگی ابھی تک وہ جو ڈان لیکس سے نکالا ایک شخص تھا جس کا نام ڈان لیکس میں آیا ان کو حکومت سے فارق کیا گیا اور انہوں نے خود آفر خواب فارق کیا تھا اور ان کو دوبارہ انہوں نے بیچ میں گسایا ہوئے تو یہ it shows نا کہ ان کے پاس نیا آفر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی نئی بوتل میں پرانی شراب یہ تو ٹوٹی بھی بوتل میں کچھی شراب وہ کچھی شراب جو پی کے لوگ جو ہے جس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ اتنے لوگوں کی یہ ہو گیا تبید خراب ہو گیا یہ کر دیا وہ کر دیا وہ situation ہے کہ کچھ بھی نیا آفر کرنے کو نہیں ہے تو جب آپ کے پاس کچھ بھی نیا آفر کرنے کو نہیں ہو پہلے آپ حکومت میں آنے سے پہلے کہتے ہیں ہم economy بھی ٹھیک کر دیں گے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے پھر آپ کی total امید یہ ہوتی ہے کہ minus 1 ہو جائے پھر آپ اداروں سے مدد مانگتے ہیں جس طرح مریم بی بی نے آج مانگی کہ جناب ایک دفعہ ہم ہی بھر دیں پھر ہم تین دن میں اس مسئلے کا حل کر دیں گے یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا یہ مسئلہ عوامی حل کرے گی اس وقت جو معیشت کی حالت ہے اس کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے جو مہنگائی ہے اس کا پہلا سٹیپ آخری سٹیپ اور منطقی سٹیپ نہیں ہے وہ کہ وہ ہوگا تو سب حل ہو جائے گا لیکن پہلا سٹیپ یہ ہے کہ انتخابات کروائے جائیں اس کے نتیجے میں جو حکومت آئے گی وہ کچھ تو نیا آفر کرے گی ان کے پاس تو خارجہ پالیسی کے چہروں سے لے کے عمران خان کے حل تک کچھ بھی نیا نہیں ہے معیشت کی بہتری تک بھی کچھ بھی نیا نہیں ہے یہ وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں تو پہلا سٹیپ ضروری ہے کہ ملک میں سٹیبلیٹی آئے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انتخابات کی ڈیٹ کے اوپر ایگری کیا جائے اینیوئی یہ کچھ خبریں تھیں جو لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو بلا رہا ہے آج جس طرح مریم بی بی نے کہا کہ ادارے ہمارا ساتھ دیں تو تین دن میں عمران خان کے مسئلے کا حل کر دیں گے اس کے اوپر نہ کوئی پروگرام ہوگا نہ اس کے اوپر کوئی زیادہ باتیں ہوں گی نہ اس کے اوپر زیادہ دانشوریاں ہوں گی لیکن وہ جو انتخابات کی بات کی جاتی ہے تو اس سے کچھ لوگوں کو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہو چل دی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ تینکیو سو ملتا ہے